بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چانل پر تاریخ مطین آپ کو خوش شامدید کہتا ہے اور کچھ چند گھنٹوں کی بات ہے کہ آپ سب میں بھی انشاءاللہ ہم روانہ ہوں گے تیار ہو کر اللہ رب العزت کے حضور سربا سوجود ہونے کے لیے نماز عید ادا کرنے کے لیے اور پھر ہم میں سے بہت سارے لوگ سنت ابراہیمی کے ادائیگی کرتے ہوئے قربانی کریں گے اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے عید منائیں گے آپ سب کو عید مبارک ان ایڈوانس اور یہ جو وی لاغ ہے جو میں کرنے جارہوں یہ میں نے مبارک بات اس لیے دیتی کہ شاید کچھ ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو جائے اگر اس وی لاغ میں میں کچھ کنٹرول ڈوس کر کے کہیں کسی جگہ آپ کو نظر آئے کہ غصے میں آگیا ہوں تو اس کے لیے پیش کی معذرت یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کراچی میں کیس تھا آغا خان ہاسپٹل کا معاملہ تھا کرونا پیشنٹ کی جیب پر جس طرح ڈاکہ ڈالا گیا تھا اس کی بات کی تھی لیکن وہ کراچی تھا آغا خان ہاسپٹل تھا پاکستان کا پرائیوٹ سیکٹر میں سب سے بڑا ہاسپٹل اور پبلک پرائیوٹ سیکٹر کو اگر ملا لیں تو پاکستان کے چند بڑے ہاسپٹلز میں سے ایک یہ جو کیس ہے یہ لاہور میں میڈ سٹی ہاسپٹل کا کیس ہے میڈ سٹی ہاسپٹل لاہور میں جیل روڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہلے سٹی نیوز نیٹورک کا دفتر ہے اس کی بلکل ساتھ ہی ہے ہاسپٹل ہے جہاں آپ نہر کو کراس کریں تو یہ سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ آتا ہے سیدھے ہاتھ پہ کنیرڈ کالیج ہے اس کے اپوزٹ تو چھوٹا سا ہاسپٹل ہے پرائیوٹ سیکٹر کا یہاں ایک کرونا پیشنٹ کے کیس کا معاملہ میں نے اس ہاسپٹل سے اس کیس پر آپ تک ہی پہنچانے سے پہلے تین بار بعد کی مختلف اوقات میں یہ سید شمس القمر ہیں اور ہاسپٹل نے ان کے لواہقین کو جو بل دیا ان کی جیپ پر جو ڈاکا ڈالا ہے جو ان کو لوٹا ہے وہ بل ہے ستائیس لاکھ روپے کا بارہ دن کا تو ان کے ساتھ ہوا کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ہاسپٹل سے جو میں نے بات کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پرائیوٹ ہاسپٹل جس طرح کا مافیا ہے اس مافیا کو اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے اس حکومت کو پچھلی حکومتوں کو بھی پھینک دینا چاہیے تھا مسلسل رہے ہیں کچھ کچھ یہ اس سلسلے میں کر کے جانا چاہیے تھا بہرحال اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں اور یہ جو بلز ہیں میرے پاس یہ بلز یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ان کے ساتھ تو یہ جو بلین کا اس میں ان بارہ دنوں میں دو لاکھ روپے لیے گئے ہیں ان سے ڈاکٹر کی فی کی مد میں یہ جو میڈیکل آفیسر ہے اس کی فی کی مد میں ہیں تین لاکھ چھہ سٹھ ہزار روپے ان سے لیے گئے ہیں لیب چارجز جو دوائیں اس مریض پر سید کیمسل قمر صاحب پر انہوں نے ہاسپٹل نے استعمال کی جو ان کے جو چارجز ہیں وہ ہیں پونے نو لاکھ روپے پونے نو لاکھ روپے کی ان کو دوائیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں ہاسپٹل کے مطابق اور دس لاکھ نوے ہزار روپے ادر چارجز کی مد میں ان کے لواہقین کی جیب سے نکالے گئے ہیں اس ہاسپٹل نے پلازما کٹس ان پر جو خرچہ کیا ہے بل میں جو دکھایا گیا وہ ہے بہتر ہزار روپے اور جو ڈاکٹرز کو اور سٹاف کو جو پہنایا جاتا ہے پی پی ایز اس کی مد میں چوبیس ہزار روپے ان سے چارج کی گئے ہیں کچھ چارجز جو ہاسپٹل کی لیب میں نہیں ہو سکتے تھے وہ باہر سے کروائے گئے ہیں کچھ ٹیسٹ وغیرہ ان کے چارجز ہیں ایکسٹرنل لیب چارجز اور پھر اس کے بعد جو ہے آئی سی یو کے پیسے ہیں بائیس ہزار روپے روزانہ کے حساب سے لوائقین جو ہیں سید شمس القمر صاحب کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ایکسٹرنل انجیکشن یہ بڑا پچھلے دنوں میں مسلسل ڈسکس ہوا ہے اور یہ اس کے پرائز بڑے شوٹ کر کے گئے ہیں اوپر یہ دو ڈوزز ان کو لگائی گئے ہیں اور پیسے چار کے لیے گئے ہیں اب یہاں بڑی حیران کل ایک چیز ہے بارہ دن میں ان کو شمس القمر صاحب کو وٹیمن سی کے جو انجیکشن لگائے گئے ہیں وہ ہیں ایکسو پچھتر انجیکشن بارہ دن میں اس کے بعد یعنی ایکسو پچھتر انجیکشن بارہ دن کا مطلب یہ کہ تقریبا پندرہ انجیکشن ان کو روزانہ لگائے گئے ہیں آئی سی یو میں جو روزانہ کا ڈاکہ ان کی جیب پر ڈالا گیا ہے اس ڈاکے کی اگر بات کریں تو بائیس ہزار روپے روزانہ اور اس میں سرجن نہیں تھا گھر سے بلایا جا رہا تھا اور اس کی جو فیس لی گئی ہے وہ فیس بین سے چارج کی گئی ہے بیس ہزار روپے اس لیمان نے آپ سے کہا تھا کہ جو ڈاکٹر کی فی لی گئی ہے وہ فی میڈیکل آفسر کی ہے یہ سرجن کی فی اس کے بعد باقی جو ایکسپرٹس تھے کنسلٹن تھے ان کی فی کنسلٹن جو ہیں ان کی فی دس ہزار روپے فی وزٹ ہے فی وزٹ دس ہزار روپے اور یاد رکھئے گا کہ جو کنسلٹن آتے ہیں ہسپٹلز میں جس طرح آئی سیو میں آیا ہے اور ملٹیپل پیشنٹس ہیں اگر ان کو روم میں بھی رکھ دیا گیا تو یہ کنسلٹن آتے ہیں چونکہ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ مسلسل پہلے دو سال اپنی زندگی کے ہسپٹل میں اس نے بار بار وزٹ کیا انہت اللہ سے لمبی زندگی دے اب وہ آؤٹگرو کر گیا اپنی پرابلم سے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کنسلٹن جب آتا ہے تو ہسپٹل مینج کرتا ہے اس چیز کو کہ جی ڈاکٹر آئے ہیں اور وہ جو پیشنٹس ہیں آس پاس آپ میرا جو کنسلٹن ہے جس کا پیشنٹ ہے میرا بچہ اس کے علاوہ بھی کچھ کنسلٹن آپ کو وزٹ کرنے گی جی ڈاکٹس آپ وزٹ کر رہے ہیں آپ اس وقت منع بھی نہیں کرتے آپ کے بل میں بعد میں وہ وزٹ بھی ڈال دیا جاتا ہے تو کنسلٹن جب آتے ہیں وہ ڈاکٹا ان کا چھوری ایسے چلتی ہے اور دس ہزار روپے فی وزٹ کنسلٹن صاحب جو ہیں ان کے ہیں نفرولوجسٹ کے پندرہ ہزار روپے ہیں لواہقین اب اس ہسپٹل کے بارے میں جہاں ان کی جیبوں پر یہ ستائیس لاکھ روپے کا ڈاکٹا ڈالا گیا ہے کیا بتاتے ہیں کہ انتہائی برا رویہ انتہائی بدتمیز اسٹاف ہسپٹل کا اور اکثر اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر اسٹاف جس وقت یہ گزر گئے ہیں پیشنٹ اس وقت بھی جو ایکسپرٹ تھے ان کو فان کال کی گئی اور ان کو بلائیا گیا لیکن اس سے پہلے جو ہیں ان کی سانسیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ مزید نہیں لکھی تھی وہ گزر گئے لیکن کنسلٹن تب موجود نہیں تھے فان پہ ان کو بلائیا گیا اور وہ جب پہنچے تب تک مریض جو ہے وہ کوچ کر چکا تھا ان سے پی پی ایز کے پیسے لیے گئے ہیں اور اس کے باوجود جوتوں کے کور اور ماس کے اور ایک سر پہ کور ہوتا ہے اس کے پیسے اللہ ہدا سے لیے گئے ہیں اور پی پی ایز کے پیسے جو ہیں وہ ہر پیشنٹ سے الگ الگ لیے گئے ہیں یعنی جب پی پی ای پہن کے کوئی ہاسپٹل سٹاپ وہ نرس ہو کوئی لیپ ٹیکنیشن ہو یا وہ کوئی ڈاکٹر ہو کوئی کنسلٹنٹ ہو وہ آتا ہے تو وہ تمام پیشنٹ کو آئی سی یو میں بیس بائیس جتنے پیشنٹ ان سب کو اٹینڈ کرتا ہے ایک پی پی میں یہ نہیں ہوتا میں نے آپ سے پہلی بھی ارس کیا تھا کہ وہ ایک پی 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 پہنے گا پیشن� نمبر ون کو اٹینڈ کرے گا باہر جائے گا چینج کرے گا پیشنٹ نمبر ٹو کا اٹینڈ کرے گا باہر جائے گا چینج کرے گا پیشنٹ نمبر تھری پر آئے گا لیکن ہر پیشنٹ سے ان پی پی ایز کو الہدہ چارج کیا جاتا ہے ہزاروں روپے روزانہ کے ہزاروں روپے ان سے چارج کی جاتے ہیں کیونکہ روزانہ نرسز کے پی پی ایز کے پیسے ایک پیشنٹ کے بل میں الگ جو لاب ٹیکنیشنز ہیں ان کے پیسے الگ جو صفائی کرنے والا سٹاف ہے ان کے پیسے الگ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پیسے الگ جو کنسلٹنٹ ہیں ان کے پیسے الگ ایون ہسپیٹل کا وہ سٹاف جو ان کے لیے کھانا بینہ لے کر آتا ہے کیونکہ وہ بھی کرونا وارڈ کے لیے الگ کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی پی 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 پہن کر آتا ہے اور یہ تمام پیسے ہر ہر بل میں ایکسکلوسیوڈی الگ الگ ڈالے جاتے ہیں یہ ڈاکہ یہاں مارا گیا ہے میڈ سٹی ہسپیٹل لاہور میں میں نے ہسپیٹل سے جب بات کی تو کیا ہوا میں نے ہسپیٹل گو فون کیا ان سے معلوم کیا انہوں نے پہلی کال پر دن میں مجھے یہ کہا کلیدے اور ہمارا بہت سارا سٹاف ایڈمن کا پبلک ریلیشننگ کا وہ چھٹیوں پر جا چکا ہے میں نے انہیں اپنے طریقے سے سمجھایا کچھ اور لوگوں تک اپروچ کیا تو اگلی بات جو مجھے بتائی گئی وہ یہ تھی ان کے لوحقین سے میری بات ہو چکی وہ یہ تھی کہ جناب یہ پیشنٹ کی پریویسی کا معاملہ ہے ہم آپ سے رازداری کی بنیاد پر ہم لوحقین سے معلومات شیئر کرتے ہیں لوحقین کے ساتھ جو آئے گا اس سے شیئر کرتے ہیں ہم آپ سے یہ معلومات شیئر نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد انہوں نے تمام چیزوں کے بارے میں یہ بتانا شروع کر دیا تیسر اگرابتہ کرنے پر جب میں ایک اور جگہ سے ایک اور کنیکشن کے ثروف ہاسپٹل کے سٹاف تک ان کی مینجمنٹ تک پہنچنے کی کوشش کی تو یہ بتا دیا گیا کہ جناب صرف بہت ضروری سٹاف اور کورونا پیشنٹ کا اور کچھ بہت ضروری سٹاف جو ہاسپٹل میں ہے وہ رہ گیا ہے ان کو اس وقت لمبی ڈیوٹیز کے لیے روک لیا گیا ہے بعد میں ریلیف دیا جائے گا باقی سٹاف جو ہے وہ عید کی چھٹیوں پر جا چکا ہے تو یہ میڈ سٹی ہاسپٹل نے ان کے ساتھ کیا ہے آگا خان ہاسپٹل کا کیس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ صرف آگا خان کی میڈ سٹی کی کسی اور ہاسپٹل کی کہانی نہیں ہے آپ پرائیوٹ ہاسپٹلز میں جائیے خاص طور پر لاہور کراچی میں جو بڑے ہاسپٹلز ہیں انہوں نے اپنی بلڈنگز کو اپنے اوورال جو ایم بیان سے اس کو اتنا خوبصورت کر لیا ہے کہ جیسے آپ کسی فائیو سار ہوتیل میں آئے ہوں اور پھر یہ اس کے پیسے ہر ہر چیز کے پیسے اپنے آنے والے ہر پیشنٹ کی جیب سے نکالتے ہیں اور وہ تمام ٹیسٹ جو ضروری ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں اور وہ تمام ٹیسٹ جو ضروری نہیں ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں ہاسپٹل پھر وہ بن جاتا ہے جو آج میرے اور آپ کے گھر کچھ دیر میں آئے گا اور ہمارا قربانی کا جانور زبا کر کے جائے گا تو یہ جو لوگ ہیں یہ مسلسل لوٹ رہے ہیں ان پر ایک چیک ہونا چاہیے یہ چیک بہت ضروری ہے اور آپ کو میری ایک درخواست ہے اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواست اللہ تعالی مجھے میرے سگوں کو آپ کے سگوں کو آپ کے پیاروں کو سب کو محفوظ رکھے لیکن اگر کوئی کرونا کا پیشنٹ بنے آپ کسی بڑے شہر میں ہیں کم از کم تو یہ ضرور کیجئے گا جو سرکاری اس طح پر مہیا سرویسز ہیں ان کے بارے میں معلومات لے لیجئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت وہ سرویسز بہت بہتر ہیں پرائیویڈ ہاسپیڈل سے بھی بہتر ہیں اور وہاں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ فری آف کاؤسٹ ہیں سوائے ایک آج چیز کے تو وہاں اپنے کسی پیاری کو لے جائیے گا یہاں جانا جیب پہ ڈاکہ ڈلوانا اور اپنے کسی پیاری کو کھو دینا ہمیشہ کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے آپ سب کو عید مبارک ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلوگ پہ